سنہ انساری آس اندھانہ کے ہائیوے پر سفر روانہ کرتے ہوئے آئی لائیب ماشاء اللہ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ تندرست ہوں گے اور کھرو آفیت سے ہوں گے الحمدللہ دوستو اللہ کے وزل و کرم سے اور آپ کی پیر پیر دعاوں کے حوالے سے اس سنہ انساری کا جو یہ مبارک سفر ہے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ روانہ ہو رہا ہے اور دوستو آج انہیں سفر روانہ کرتے ہوئے کتنے دن مکمل ہوئے ہیں اور ان کا جو آج کا کرنٹ لائیب لوکیشن ہے وہ کیا ہے وہ الحمدللہ کس راہ کی طرح بڑھتی جا رہی ہیں ان کا جو بھی ٹوٹل سفر ہے وہ کتنا مکمل ہوا سب لوگ اس نے سب جانکاری آج کی ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملنے والی ہے اور اسی کے حوالے سے دوستو وہ آج کہاں پرشتے کریں گی اس کے حوالے سے بھی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو زیادہ بڑا نہیں ہے اس لئے آپ لوگ ویڈیو میں اندر تک بنے رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو اور سنانساری کا اس تک کا لائیب لوکیشن دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرکا بیل آئیکن بھی جرور دبا دیجئے گا اسی کے حوالے سے میں آپ سب کو بتا دوں دوستو کہ سنانساری کو آج جو ہی اپنا سفر مبارک روانہ کرتے ہوئے 38 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں اور ان 38 دنوں میں سنانساری نے الحمدللہ بہت اچھ سے اپنے سفر مبارک کو روانہ رکھا اور دوستو اللہ کی راہ میں آگے کو بڑھتی جا رہی ہیں ان کا جو یہ سفر ہے بہت دھوپ سے روانہ ہو رہا ہے تو دوستو یہ کوئی عام کام نہیں ہے اور نہ ہی آسان ہے کیونکہ دوستو اتنی دھوپ میں اپنے سفر مبارک کو روانہ کرنا بہت ہی بڑا کام ہے تو آپ لوگ بس ان کے حوالے سے دعائیں کریں کہ اللہ ان کے سفر میں کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشنی نہ بیجے میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ سنان ساری الحمدلللہ کل نادیات پہنچ چکی تھی اور وہاں پہنچنے کے بعد دوستو ان کا بہت دماغدار طریقے سے سواغت بھی کیا گیا تھا لیکن پھر دوستو آج ان کا جو یہ مبارک سفر ہے وہ الحمدلللہ سندھانہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے اور یہ دوستو سندھانہ ہائیوے سے آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں اور بہت زلدی دوستو یہ سندھانہ سے ہوتے ہوئے اور آگے پہنچ جائیں گی پھر ان کا دوستو جو لائیو لوکیشن ہے وہ باغہ بارڈر کے بہت زدہ نزدیک آنے والا ہے آپ لوگ بس دعائیں کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ باغہ بارڈر بہت زلدی پہنچ جائیں اور باغہ بارڈر پہنچنے کے بعد دوستو پھر جو انہیں پاکستان کا ویزا ہے وہ بھی بہت زلدی مل جائے کیونکہ دوستو پاکستان کا ویزا ملنے میں بہت زدہ ٹائم لگتا ہے آپ لوگ کو تو پتا ہوگا کہ شیاب بھائی اور نوشت بھائی جب الحمدللہ حج مکرمہ پر پیدا لکھ لیتے تو انہیں پاکستان کا ویزا ملنے میں کافی ٹائم لگ گیا تھا لیکن ایسا سنانساری کے ساتھ نہ ہو بس آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ انہیں پاکستان کا زلد سے زلد ویزا مل جائے اور آج ان کا جو کرنٹ لائیو لوکیشن ہے وہ سندانہ کے ہائیوے کا ہے اور ان کے ساتھ دوستو جو پبلک ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے انہیں دوستو ہر جگہ سے سپورٹ بھی مل رہا ہے کیونکہ دوستو یہ بہت ہی نیک کام پر نکلی ہیں اور ان کی جو نیت ہے وہ ایک دم پکی اور سچی ہے تو آپ لوگ بھی ان کے حوالے سے ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے لئے کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ اور اپنی رائے ضرور دے کہ دوستو ان کا سفر آسانی کے ساتھ مکمل ہو کیونکہ دوستو سنانساری نے بھی بتایا آئے کہ وہ بھی الحمدلللہ جیسے ہی ہے جو مکرنہ پر پہنچیں گی تو ہم سب مسلمان بھائیوں کی دعائیں کریں گی اور دوستو اللہ ان کی دعائوں کو ضرور قبول عطا فرمائیں گے تو ہم لوگ آپ لوگ کو سنانساری کا ایسا ہی سچا پکا لائیو لوکشن دیتے رہیں گے تو آپ لوگ دوستو بس ان کے حوالے سے دعائیں کریں اور ہمارے چینل پر نئے آئے ہو سنانساری کا ایس تکا لائیو لوکشن دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن بھی جرور دبا دیں تو ملتے ہیں اگلی بک اپ ڈیٹ کے ساتھ